موسیقی مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوچھل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوچھل ہو گئے کا مطلب ہے اس دنیا سے اوچھل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچھل ہو گئے اسی کو تو ہوں کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں وہ اس دنیا میں اوچھل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باہیات ہیں پردہ کر گئے بسال کر گئے بفات کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھی علقاب مسئلہ دراصل یوں ہے یہ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کسی کے والد یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء اکرام ہیں جو پردہ کر گئے تو ان کو یہ نہ کہو کہ پردہ کر گئے بلکہ وہ مر گئے تو ان کو یہی کہو کہ وہ مر گئے اس کا شاید کہنے کا مطلب یہی ہے ویڈیو کا کہ جو لوگ پردہ کر گئے یا وصال کر گئے کہتے ہیں اس کو اس لفظ سے اتراز ہے مسئلہ دراصل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص تعظیم کے اندر کسی ولی کو وفات کر گئے یا پردہ کر گئے کہتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ مسلمان سنی مسلمان باعدب ہوتا ہے اس لئے وہ اس چیز کی احتیاد کرتا ہے کہ کوئی اپنے والد صاحب کو بھی بعد ان کے وصال یہ نہیں کہتا کہ وہ مر گئے کیونکہ وہاں بھی عدب کرتا ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں عدب سنی مسلمان زیادہ کرتا ہے اس لئے وہ اپنے مو سے یہ نہیں کہتا کہ حالانکہ حقیقت وہی ہوتی اور حقیقت اگر کوئی وفات کر گئے کہہ دے گا تو اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کیونکہ وفات کر گئے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہاں مسلمان نہیں سمجھ پاتا اور کوئی اس کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے سامنے والا اس کا عرف عام میں مطلب جان رہا ہوتا ہے کہ وصال کر گئے یا پردہ کر گئے کہ کیا مطلب ہوتا ہے لہٰذا جب کوئی ایسا اپنے والد کے بارے میں نہیں بول سکتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں کیوں کر بولے گا تو اس لئے سنی مسلمان اس کو وفات کر گئے جیسے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں اب رہا ان کا مسئلہ مولانا جرجی صاحب کا تو دراصل بات یہ ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا ہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں سمجھتے تو وہ منطق زیادہ سمجھتے ہیں تو ان کو اسی انداز سے اگر جواب دیا جائے گا تو شاید ان کے ذہن میں آسانی سے یہ بات آ جائے گی مسئلہ دراصل ہی ہوں تھا کہ ایک مرتبہ مولانا جرجی صاحب ایک محفل کے اندر ملے اور ان کے والد صاحب ان کے ساتھ تھے تو میں نے پوچھا مولانا جرجی صاحب یہ کون ہے تو کہنے لگے والد صاحب تو میں نے کہا والد صاحب مطلب ماں کے خسم تو بولے نہیں نہیں ماں کے خسم نہیں بولنا پاپا جی تو میں نے کہا پاپا جی مطلب ماں کا یار تو بولے نہیں نہیں مارسے صاحب ماں کا یار نہیں بولنا واہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خسم نہیں بولو پاپا جی بولو تو کیا اچھی اسطلاح نکالی ہے مولانا جرجی صاحب نے ڈیڈی جی پاپا جی والی صاحب ابو جان تم چاہے جتنے ہی اچھے لکب لگا لو مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے تمہاری ماں کا خسم اگر نہیں ہے تو لکھے دے دو میں جھوڑ بول رہا ہوں تو میں قرآن کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو تمہارے اببا جانے وہ تمہاری ماں کے یار ہیں اور میہ بیوی میں جو یارانہ ہوتا ہے نا میں اس لئے لفظ بول رہا ہوں کہ وہ بہت گہری ان میں دوستی ہوتی ہے تو اس لئے اس کو یار ہی کہا جاتا ہے تو کیا کبھی کسی کا فون آتا ہوگا اپنے گھر پہ تو یہی کہتا ہوگا جب کوئی کہتا ہوگا بیٹا پاپا سے بات کر رہا ہوتا ہو تو نہیں نہیں میری ماں کا خسم ابھی گھر پہ نہیں ہے بعد میں بات کرنا تو گھر پہ یہی بولتے ہوں گے کے لئے تو کیوں کہ حقیقت تو یہی ہے نا مان کا خسم کی حقیقت کیا ہوتی ہے والی صاحب تو والی صاحب تو عدب والا لفظ ہے نا عدب والے لفظ کیوں بولتے ہوں والی صاحب ڈی 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 پاپا جی اب تم کتنے اچھے لگاب لگا لوں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ماں کا خسم ہے تو کیا کبھی اس طرحاں گھر میں بھی بات کرتے ہوں کہ ماں کا خسم گھر پہ نہیں ہیں یہ ماں کا شوہر ہے گھر ہیں یا کوئی پوچھتا ہوگا بیٹا پاپا کی طبیعت کیسی ہے تو یہی کہتے ہوں گے کہ نہیں نہیں میری ماں کے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں ہے کیونکہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ وہ ماں کا شوہر ہے تو ساری حقیقت تمہیں جاننے کا بھی شوق ہے بیان کرنے کا بھی شوق ہے تو اس حقیقت کو بھی بیان کرا کرو اگر یہ نہیں کرتے اپنے باپ کے لئے تو اببا جی ڈیڈی جی لیکن جب اللہ تبارک وطالعہ کے ولی اور رسول پاک کی بات آتی ہے تو وہاں پر بولتے ہو کہ مر گئے بولو پردہ کر گئے کیا مطلب ہے وہ اس کی حقیقت ہے تو اسی طرح تم بھی اپنے دولہ بھائی کو بہن کا یار بولا کرو کیونکہ حقیقت تو وہ بھی ہے ماں کا خسم بولا کرو حقیقت تو وہ بھی ہے اور نہ لکھے دے دو کہ جو میرا باپ ہے وہ میری ماں کا خسم نہیں ہے میں تو قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور تم اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر انکار ہے تو لکھ دو کہ ہاں وہ میرا باپ نہیں ہے جو ماں کا خسم ہے اور اگر ہے تو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو تو کیا تمہارے اببا جی کہنے سے حقیقت بدل جائے گی وہ ماں کا خسم نہیں ہوگا اگر ہوگا تو اببا جی کیوں بولتے ہو ماں کا خسم بولو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بے عدب ہوتا ہے نا اور ویسے بھی اگر جرجیس کا ڈینے بھی چیک کرائے جائے گا نا تو ایمانداری کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ اوچھ نیچ ضرور نکلے گی کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور رسول پاک کی زبان ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی کہ عالم کی بے عدبی یعنی توہین اور سید کی بے عدبی ایک حرامی کی اولاد ہی کرتی ہے تو اس لیے اب یہ غوث آزم پہ محکتا ہے غوث غری نواز پہ محکتا ہے ظاہر ہے کہ دونوں کے دونوں عالم دین ہیں اور سادات اکرام میں سے ہیں غوث آزم بھی اور غریب نواز بھی تو اب اس حدیث کے اگر زیر بحث آپ دیکھیں گے تو جو بھی شخص علماء کی توہین کرے عالم دین کی توہین کرے یا کسی نیک بندے کی اور خصوصاً وہ سادات میں سے اس کی توہین کرے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ حیزی بچہ ہے تو اسی لیے جب بھی تم کبھی اسے دیکھو کہ کسی ولیوں کے بارے میں غریب نواز کے بارے میں غوث آزم کے بارے میں غلط الفاظ بولتا ہے تو وہاں سمجھ لیا کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوئی پہلے ہی فرما دی کہ صرف حرامی کی اولاد ہی ایسا کرے گا اور یہ تو خود ویسے بھی رام رحیم کا شاگرد بلتکاری تو اسی لیے اس سے تو یہی امید ہے کہ جس کے کارنا میں ایسے ہی ہوتے ہیں تو وہ ولیوں کی بارگاہ میں بعد اب کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ بے عدب ہی ہوگا تو اسی لیے اب کبھی آپ کو ملے اور یہ کہے کہ مر گئے بولو یا کوئی بھی وہابی جو اس کا چمچہ ہو کبھی بولے کہ وفات کر گا کہ کیا مطلب ہے مر گئے بولو تو اسی کہے کرو کہ ابب جان کا کیا مطلب ہے ماں کا خسم بولو اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے حقیقت تمہاری تبدیل ہو گئی اگر نہیں تبدیل ہوئی تو پھر اس حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے لہٰذا جب بھی تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی توہین کرتا ملے اور وہ ولی یہ ظاہر ہے کہ ہر ولی عالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صرف ایک حیضی بچہ یعنی جو حرامی ہوگا وہی ان کی قدر نہیں جانے گا تو اس لیے یہ اپنے جو ہے خبی سنت لو ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے غریب نماز کو یا غوث آزم کو ٹارگٹ بنا کے اور پھر یہ کہ یہ اس بات کا بھی ثبوت دیتا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ سے استاق رہی ہے کبھی ان کا عدب نہیں کیا اور ہم اپنے یعنی یہ اس کے بقول کہ ہم اپنے باپ دادا ابلیس کی سنت کو عدا کرتے ہیں لہذا یہ اپنے دادا کی سنت کو عدا کرتے ہوئے ولیوں کی توہین کرتا ہے اور ساری حقیقتیں کھل کے بیان نہیں کی جاتی اگر حقیقت کھل کے بیان کرنے کا اتنا شوق ہے تو پھر یہ بھی بیان کرے کرو کہ ہاں ہمارا باپ ہماری ماں کا خسم ہے پبلک میں یہ چیز بھی بولا کرو پتھر بے حسن علی پرنوار بنایا ہے